جس ڈائریکشن کے آپ کے بال ہیں سیم اسی ڈائریکشن میں آپ نے ویکس کو اپلائی لائک آپ کو بعد میں تھرائیڈنگ کے ضرورت نہیں پڑے گی ویکس میں بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں قوانٹیٹ اتنی لوگ کہ آپ اس کو ایزی لیے بالوں کو اسی سائیڈ پر فکس کرنا ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو بار بار گرم کرو پھر یہاں سے ویکس کو پکڑیں گے اور اس طرح سے اتار دیں گے یہ بیسیکلی اس کی سیل ہے پانچ سے ساتھ منٹ تک آپ نے اس کو گرم ہونے دینا ہے اس کے ساتھ سٹوک بنانے سٹارٹ کرنا ہے اس کا وہ رولون کے اندر کہیں کہیں پہ چپک جاتی ہے اسلام علیکم علی فیو کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے فرس کلاس ہوں گے اور آج کیسے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ویکسنگ کرنے کا بہت ہی آسان میتھرڈ شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ خود کر سکتے ہو آپ کو گھر پہ رہتے ہوئے آپ کا سالان جانا نہیں پڑے گا تو میں آپ لوگوں کو سارے پروڈکس دکھا ہوں گی جن کو آپ نے جس پرچیز کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے اور صرف رکھنا نہیں ہے اس کو یوز بھی کرنا ہے ورنہ وہ بڑی 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 ایکسپائر ہو جائیں گی تو ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ لنے والا ہے ویڈیو کو سٹارٹ سے ہن تک دکھے گا سلیکشن کرنی ہے کیونکہ آپ کو بتائے ویڈیو میں بہت سارے ٹائپس ہوتی ہیں کچھ ویڈیو ہوتی ہیں اس طرح سے ڈیوٹ فور میں جن کو آپ کو گرم کر کے یوز کرنا ہوتا ہے یا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ویڈر کی وجہ سے یہ ایسٹس بھی یوز ہو جاتی ہیں کچھ ویڈیو ہوتی ہیں جو اس طرح سے رول آن میں ملتی ہیں یہ سلف یوز کے لیے بلکل پرفیکٹ ہوتی ہیں اور کچھ آپ لوگوں کو اس طرح سے ملتے ہیں جو کہ موسٹی نہیں بلکہ ہنڈر پرسنٹ یہ جو ویڈیو ہوتی ہیں یہ آپ کے فیس کے لیے ہی ہوتی ہیں کیونکہ فیس کے اوپر آپ سٹریپس نہیں کر سکتے ہیں ان چھوٹ یہ ہے کہ اگر آپ فیس پہ ویڈیو کڑھنے والے ہو تو آپ کو بین ویڈیوز کرنے والے ہو تو آپ لیکوڈ ویڈیوز کر سکتے ہو اور آپ اس طرح سے رول آن ویڈیوز کر سکتے ہو کم پرائز میں اگر اچھی کولیٹی والی این کو بین ویڈیوز کر سکتے ہو مہند ہے کہ بین ویڈیوز کر سکتے ہو آپ اس کو سیل فیس کے لیے ہوتی سکتے ہو جیس کی کوئلیٹی ہر چیز ہے بلکل پرفیکٹ ہے ایک ہوپن کرنے پر آپ کو اس کے اوپر ایک چھوٹا سا لیڈ ملے گا جس کو بہت ہی احتیاط سے خیال رکھا کریں ویڈیوٹر واقعتے ہو اگر آپ بھر بھر کے سپیچولا کے ساتھ ویکس کو باہر نکال ہوگے تو آپ کے کلائنٹ کے کپڑوں کو بھی خراب کرے گی آپ کے دونوں ہاتھ بھی خراب ہو جائیں گے جن کی وجہ سے آپ کو ویکسنگ کرنے میں بہت زیادہ ایشو آئے گا تو کونٹیٹ اٹھنی لوگ کے آپ اس کو اسی ٹائم لگا کے اور ہنڈل کر سکو اس کو باکس کو ہم اس کے اوپر سے بہت اچھے سے ریموف کریں گے میں آپ کو اس کا ٹیکسر سیکر آتی ہوں سب سے پہلے اس کا ٹیکسر ہے وہ اتنا کوئی صوفت ہے مطلب ابھی آپ کو باتا ہے کہ گرمیوں کا سیزن ہے اور گرمیوں میں موسیلی ایسا ہوتا ہے کہ جو پروڈکٹس ہوتا ہے کہ اپنا ٹیکسر چینج کرتی ہیں اسپیشلی جو وےکسز ہوتا ہے وہ گرمیوں میں ملٹت فارم ہو جاتے ہیں اور سردیوں میں ہارڈ ہو جاتے ہیں سیم لیکی وینیزیا ویکسر ہے نا یہ بھی گرمیوں میں بہت زیادہ ملٹت فارم میں چلے جاتے ہیں لیکن سردیوں میں آپ کو اس کو گرم کرنا پڑتا ہے اس پیچلا کے لئے یہاں پر میرے پاس یہ اس طرح سے وڈن سٹکس ہیں جس کے ساتھ آپ کر سکتے ہو اچھا یہ آئسکریم والی سٹکس نہیں ہیں کبھی آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ آئسکریم والی سٹک ہے آئسکریم والی جو سٹک ہوتی ہے اس کی کوالیٹی بہت زیادہ لو ہوتی ہے اس کے اندر اتنی capacity نہیں ہوتی اتنی طاقت نہیں ہوتی اس کے ساتھ ویکس کھنچ کے نکال سکو اچھا کاسا زور لگتا ہے اس میں تو آپ نے اس آئسکریم والی سٹک تو کبھی بھی یوز نہیں کرنے وہ آدھی ویکس کے اندر رہ جائے گی آدھی آپ کے ہاتھ میں رہ جائے گی تو یہ سپیشل سپیچولا ہے ویکس کرنے کے لئے جس کے لئے آپ کو جو ہے نا پیک ملتا ہے پورا وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ پیک ہے پورا یہ میرا میری اپنی مطلب سالون کی پیکجنگ ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو ٹوٹل ہنڈرڈ سپیچولاز مل جاتے ہیں اس پیک کے اندر اس کے علاوہ آئی بھوز کرنے کے لئے بھی آپ لوگوں کو سپیچولاز مل جاتے ہیں اس طرح سے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی سٹکس ہیں یہ میں آپ لوگوں کو زوم کر کے دکھاتی ہوں ان سٹکس کے ساتھ آپ ایزی لی اپنی آئی بھوز کی شیپنگ جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہو سیم لیک جیسے آپ میک اپ کرنے سے پہلے سکن پرپیر کرتے ہو ہیر سال بنانے سے پہلے ہیر پرپیر کرتے ہو سیم لیک آپ لوگوں نے ویکسنگ کرنے سے پہلے اپنے بازوں کو یا اپنی ٹانگوں کو یا جہاں بیا ویکس کر رہے ہو آپ نے اس ایریا کو پرپیر کر لینا ہے جس کے لئے آپ لوگوں کو ٹیلکم پاوڈر چاہیے ہوگا ٹیلکم پاوڈر آپ کو ہی بھی نورمل والا جو آپ کے پاس گھروں میں اویلیبل ہوتا ہے جن گھروں میں بچے ہیں ان کے پاس لازمی ہوتا ہی ہے یہ پاوڈر ہے ہمارے پاس جس کو آپ کو لازمی یوز کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بازوں کے اوپر اگر سویٹنگ وغیرہ تھوڑی بہت ہوگی ہے جیسے کہ گرمیاں ہے تو جساں جھے وہ برسات کا موسم ہے تو چپ چپ ہوتا ہی رہتا ہے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنے ہی ہے کہ ویکسنگ سے پہلے آپ کے سکن بلکل ڈرائے ہونی چاہیے اویل نہ ہو آپ کے سکن کے اوپر آپ کے سکن چپ چپ ہی نہ ہو ہر سکنٹ خن بلک لے منز صورت سکت نہ ہو تم وضاف ہے جیسے پہلے کچھ کرنا ہے اور اگر آپ کے بالوں کی ڈائریکشن اس سائیڈ پہ ہے تو آپ نے سارے بالوں کو اس طرح سے بہت اچھے سے اس سائیڈ پہ فکس کرنا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کے بالوں کی ڈائریکشن سیم ہی ہو کچھ لوگوں کے بازوں کے اوپر تین چار ڈائریکشن کے بال ہوتا ہے کوئی بال اس طرف ہوتا ہے تو آپ کو تین چاروں انگلز میں پٹیاں لگانے پڑتی ہیں تاکہ آپ سارے بال ایزیلی ریموو کر سکو اور جی ویکس کو ریموو کرنے کے لیے میں یہ والی پٹیاں ہی یوز کرنے والی ہوں مطلب ویکس ٹپس میں یہ والی یوز کرنے والی ہوں اس پیک کے اندر ٹوٹل ہنڈرڈ ٹپس ہے ابھی کیا کرنا ہے آپ کو سپیچل کے ساتھ ویکس کو باہی نکالنا ہے آپ نے اس طرح سے اس کو اس کے اندر ڈالنا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ اس کا ٹیکسر دیکھ ستے ہو کہ کتنا زیادہ سوفٹ اور کتنا زیادہ ملٹی ہے میں نے اس کو ایک دفعہ بھی گرم نہیں کیا یہ ایسا ہی ٹیکسر ہے جیسا باکس کو اپن کرنے کے بعد نکلا ہے بکاوز آف سمرز تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو بار بار گرم کرو سردیوں میں ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے نہیں بلکہ یہ تینین آپ کو ضرورت پڑے گی کیونکہ سردیوں میں ویکس ہارڈ ہو جاتی ہے یہ ٹیکسر ہے اس کا بہت ہی سوفتا اور بہت ہی ایزی ٹو اپلائے تو کیا کریں گے اس کو ہم اپلائے کرنا سٹارٹ کریں گے اور جب آپ نے ویکس کے اندر سے سپیچولا کو نکالنا ہے تو آپ نے اس کو اچھی طرح گھمانا ہے تاکہ اس کے اندر سے جو لیس نکلتی ہے جو کہ جگہ جگہ پھر گرتی ہے آپ کی زمین خراب ہوتے ہیں آپ کے کپڑے خراب ہوتے ہیں وہ آپ کی جار کے اندر ہی واپس جائے گی اور پھر آپ کے کپڑے وغیرہ خراب نہیں ہوں گے اچھا آپ کیا کریں گے اب آپ نے اس ویکس کو اس طرح سے اپنے بازو کے اوپر رکھنا ہے ٹیک ہے یہ دیکھیں بہت ہی ایزیلی اب پلائے ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے جس ڈیریکشن کے باز ہیں بلکل اسی ڈیریکشن میں آپ نے اس کو سمجھ نہیں آرہا مجھے کیسے دکھاؤں جس ڈیریکشن کے باز ہیں اسی ڈیریکشن میں آپ نے ویکس کو پھر کھولے کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو ..وٹاڑنا کیس طرح سے ہے وہ بھی میں ڈکھا ہوں گی اور پھر والا حصہ ہے انہیں آئستی ہے تمہیں سوڑا سا آپ نے اپلائے کرنا ہے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں ویکس اپلائی ہوئی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں پٹی کو یوں سیدھا رکھ دیتے ہیں اور یہاں سے یوں کھینج کے اتارتے ہیں مطلب آپ نے دیریکشن لگانے کی دیریکشن اور تھی اور پٹی کھینجنے کی دیریکشن اور تھی تو ہاو اٹس پوسیبل کہ آپ کے بال جو ہے وہ پروپرلی ریموڈ ہو پائیں گے آپ نے اگر ویکس یوں لگائی ہے تو پٹی یوں اترے گی اگر آپ نے ویکس اوپر سے نیچے لگائی ہے تو پٹی نیچے سے اوپر کی طرف اترے گی اگر آپ کی ویکس رائیٹ سے لیفٹ کی طرف لگی ہے تو پٹی لیفٹ سے رائیٹ کی طرف اترے گی تب ہی آپ کی جو ہیر گروت ہے وہ ایزیلی ریموڈ ہو پائے گی جو آپ نے سٹرپ لگانی ہے تو آپ نے بازو کو اس طرح سے ٹائٹ کر لینا ہے اور آپ نے اس طرح سے سٹرپ کو رکھنا ہے ایج پہ جہاں پہ آپ کی ویکسنگ ختم ہو رہی ہے وہاں پہ آپ نے اس سٹرپ کو رکھنا ہے اور چھوٹی چھوٹی سٹرپ میں آپ نے سٹرپ کو فکس کرنا ہے اور اس کو اترے گی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ پوری سٹرپ جبکا رہے ہیں اور ایک ہی دفعہ آپ اس کو کھینچ رہے ہو کیونکہ اگر آپ کی میری طرح بہت زیادہ سنسیٹیو سکن ہے تو پھر آپ کے سکن پہ ریشیز ہو جائیں گے اور پھر آپ کو بہت زیادہ سکن ہے پھر آپ کو بہت زیادہ سکن ہے پھر آپ کو بہت زیادہ سکن ہے اور اس طرح سے اترے گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کو بعد میں جو تھوڑے بہت رہ گئی ہے ویکس اس کو آباد میں نیٹ کرلو گے see this اب میں نے یہ ویکس اپلائے کی ہے کیونکہ میرے بالوں کی ڈائریکشن اوپر سے نیچے کی طرف تھی اپلائے کیا ہے اس طرح سے جیسے کہ میں آپ کو بتایا چکی ہوں پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں اب اگین سٹرپ اپلائے کریں اس کو اپنی ہاتھ کے ساتھ ہیٹ دیں گے تاکہ سٹرپ اچھے سے چپک جائے اور اگین اس طرح سے رموو کریں گے یہاں پر جی میں سیم ویکس کو ابھی کسی اور کے بازو پر آپ کو لگا کے دکھاتے ہوں کہ آپ کسی اور کو ویکس کر رہے ہو تو کس طرح سے کروگے آپ نے بالوں کی ڈیریکشن میں ویکس کو اس طرح سے اپلائے کرنا سٹارٹ کرنا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے بازو پر ایک ہی بار ویکس اپلائے کرو اور ایک ہی بار پٹیاں لگا کے اتار دو آپ کو تھوڑے تھوڑے سٹوک میں کام کرنا ہے کیونکہ ہم نے ویکس کو جہاں گرم نہیں کیا ہم اس کو اگر آپ چاہ رہے ہو کہ آپ کی ویکس کا ٹیکسر اور زیادہ ملٹی یا اور زیادہ سوفٹ ہو جائے تاکہ آپ اس کو اور زیادہ ایزیلی اپلائے کر سکو جانا آپ اس کو سمرز میں بھی گرم کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے یوز کرنا چاہ رہے ہو اگر آپ اس کو پروپر میتھر سے یوز کروگے تو کبھی بھی ایک ہی بار میں اچھے طریقے سے ویکسنگ ہو جائے گی اور بازو کو اگر آپ سیدھا کرتے ہو اس طرح سے تو یہاں پر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو بالوں کے گروت ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے تو سیدھی سیدھی ویکس لگ جاتی ہے سیدھی سیدھی پٹیاں لگ جاتی ہیں پہلے میں ان ٹیموں کی ہورپیکس یوز کیا کرتی تھی کلائنٹس پر لیکن وہ بہت زیادہ کمپلین کرنے لگی تھی ریشت ہو جاتے تھی اس کے ساتھ ہاتھوں پر تو پھر میں نے وہ یوز کرنی چھوڑ دی کیونکہ اتنی ایکسپینسیف تھی اور پھر بھی اگر وہ اچھے ریزلٹ نہیں دی رہی تو مجھے کیا فائدہ کہ میں اتنے زیادہ پیسے انویسٹ کروں اور پھر کلائنٹ کی کمپلینز بھی لوں تو میں نے پھر وہ چھوڑ دیا اور تب سے اب تک میں وینیزیا کی ویکس ہی یوز کر رہی ہوں ابھی جی ہاں ہاں بازو کے اوپر ہم نے یوز کی ہے وینیزیا کی ویکس اب ہاں بازو کے اوپر میں آپ لوگوں کو یہ والی ویکسیوز کر کے دکھاؤں گی رولون ویکس جس کے بارے میں بہت چارے لوگ مجھ سکتے ہیں کہ کہاں سے ملے گی کیسی ہے کیسے یوز کرتے ہیں کیسے ریزلٹ ہیں تو میں نے کہا ہمیں یوز کروں گی تو پھر آپ دیکھ لیے اچھا یہ رولون ویکس ہے جس کو آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے لیکن یہ ڈائریکٹ یوز نہیں ہوتی اس کو یوز کرنے کے لیے آپ کا ہاتھ جل جائے گا that's why آپ کی یہ مشین ہیلپ فل رہتی ہے اس چیز کے لیے یہاں پر جی میں آپ لوگوں کو رولون ویکس کو یوز کر کے دکھانے والی ہوں تو میراگے کا میرے پاس رولون ویکس ہے یہ آپ کو اس طرح سے اس پیکجنگ میں ملتا ہے اس میں کافے سارے اور فلیورز بھی ایویلیبل ہیں اس کا ٹیکسر بلکل ایسے ہوتا ہے ملکی اور بٹری سا ٹیکسر ہوتا ہے جا کے آپ اس کو ایزیلی اپلائے کر سکو یہ بلکل نیو ہے آپ کے سامنے ہی میں اس کو اوپن کرنے والی ہوں تو جب آپ اس کو نیو لیتے ہو تو اس طرح سے آپ نے اس ریپر کو اوپر سے ریموف کرنا ہوتا ہے یہ بیسیکلی اس کی سیل ہے آپ نے اس کو اتارنا ہے تاکہ آپ اس کو بعد میں ایزیلی یوز کر سکو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس مشین کے اندر آپ نے اس ویکس کو ڈالنا ہے اس مشین کے ساتھ ایک وائر ملتے ہیں ایک ہے جس کے ساتھ آپ نے اس مشین کو اون کر لینا ہے اچھا آپ کیا کرنا ہے اس کو گرم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو آپ نے اس کو اون کر کے سائٹ پر رکھ دینا ہے کم سے کم بھی پانچ سے سات منٹ تک آپ نے اس کو گرم ہونے دینا ہے سٹارٹ کرنا ہے اس کو آپ نے اس طرح سے پکڑنا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ سٹوک بنانے سٹارٹ کرنا ہے اس کو اپلائے کرنا وہ بہت زیادہ آسان ہوتا ہے دوسرا یہ کہ آپ کے ہاتھ گندے نہیں ہوتا جیسے آپ سپیچولا کے ساتھ ویکسنگ کرتے ہو تو ہاتھ گندے ہو ہی جاتے ہیں جتنے مرضی آپ احتیاط کرو تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت نیٹلی کام ہو جاتا ہے آرام سے آپ لگا کے ویکس اور ایجلی ریموو کر سکتے ہو مطلب گندگی نہیں پڑتی نا تو یہ اس لحاظ سے آپ لوگوں کو ایک بیس ٹھنگ لگے گی اس میں اور جو ایک مجھے اس کا تھوڑا سا مائنس پوائنٹ لگتا ہے نا رولان ویکس کا وہ یہ ہے کہ یہ جو سپیچولا والی ویکس ہوتی ہے نا اس ویکس سے تھوڑی سی زیادہ پین فل ہے اپلائے کرتے ہوئے تھوڑی پین فل ہے پٹی تو اوبیسلی جب اتر نہیں ہے تو ہلکی پھول کی پین تو آپ کو ہونی ہی ہے کہ آپ کے بال ریموو ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس رولان ویکس کے آگے ایک چھوٹا سا رولر لگا ہوتا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے اندر سے ویکس نکل رہی ہے اور کچھ سیکنڈ کیلئے بھی اگر آپ اس کو سائٹ پر رکھتے ہو تو اوبیسلی وہ ویکس ہو ہے نا وہ رولان کے اندر کہیں کہیں پہ چپک جاتی ہے یا جم جاتی ہے جس کے وجہ سے رولر کو تھوڑا سا گھومنے میں لیکس ڈیفیکلٹی آتی ہے لیکن اتنا تھوڑا لی وہ گھوم نہیں سکتا یہ ہی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ رولان ویکس کے ساتھ ویکس اپلائے کر رہے ہو تو تو وہ ہلکا سا جو ہے نا وہ آپ کو پین دیتا ہے ہلکی سی بہت زیادہ نہیں لیکن ہلکی سی پین جو ہے نا وہ آپ کو ہوتی ہے میں پہلے ہی بتا رہی ہوں یہ نا کے بعد میں جب آپ لوگ پرچیس کر لو تو پھر آپ لوگ بولو کہ یہ والی بات آپ نے بتائی نہیں تھی that's why میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا رہی ہوں اور اب ویکس کی جو اپلیکیشن ہے وہ آپ نے ویسے ہی کرنے ہیں سیم جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ ہی تھا ہمارا آج کا ویڈیو ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور جتنی بے پروڈکٹس میں نے آج کی اس ویڈیو میں یوز کی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں آپ لوگوں کو مل جائیں گی سکرین پر آپ لوگوں کو وٹس اپ نمبر نظر آ رہا ہوگا آپ اس نمبر پر کونٹاک کر سکتے اور ان چیزوں کو آرڈر کرنے کے لئے اس کے لئے آپ میری ویڈیو کر سکتے ہو جس کا نام آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اور اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا سو ان ساری چیزوں کو یہ ان میں سے جو بھی چیز آپ کو چاہیے آرڈر پر لازمی منگوائیے گا یوز کی جائے گا آپ انہیں خود پر بھی یوز کر سکتے ہو آپ انہیں کلائنٹ پر بھی یوز کر سکتے ہو اگر آپ کا سلاؤن ہے تو لازمی چیزوں کو یوز کریں اور اس کا فیڈباک مجھے لازمی دینا ویڈیو پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں دعا میاںز رکھیں ملتا ہے کونڈی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ